اچھا جناب آگے چلیے سورہ حود کی اب چھتیس نمبر آئیت ہے اور اللہ تعالی نے بتایا کہ جب اس قوم نے ساری باتوں کو ختم کر کے آخری بات کر دی اور کہہ دیا کہ اگر تمہارے قبضے میں بس میں وہ چیز ہے جس کے لئے تم ہمیں دراتے ہو تو لے آؤ وہ عذاب اور پھر صاف یہ بھی کہہ دیا کہ وہ عذاب جو تم دھمکی دیتے ہو ہم سمجھتے ہیں گویا کہ وہ ہے ہی نہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے صافتات کر دی اور نے کہا جس عذاب سے تم ہمیں دھمکاتے ہو لے آؤ وہ عذاب اب اللہ تعالی نے اس رکو میں اور یہ آخری رکو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے میں اور غالباً جتنی تفصیل سے اللہ نے یہاں بیان کیا اس واقع کو کہیں بیان نہیں کیا پورے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرما اور وہی کی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کہ انہو بات یہ ہے کہ لئے یؤمنہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے من قوم کا آپ کی قوم میں سے کوئی شخص بھی اب اللہ مگر من وہ انسان قد آمنہ جو اس سے پہلے ایمان لاچھو بس اب ختم ہوا آپ کی قوم میں یہ سلسلہ جب زب اور عناد اور گوز اور حق سے روبردانی اور سچائی سے پھرنا اور اتنی بے خوفی خدا کیا جائے کہ وہ اپنے مو سے کہیں کہ خدا یا عذاب دے دے تو اب اس کے بعد کوئی اس بات کا انکان باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ لوگ کسی طرح بھی ایمان کو قبول کریں اور یہ چیز ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیدا ہو گئی تھی کہ جب آپ نے ہجرت کرنی تھی تو اس سے پہلے کفار مکہ مو بھر کے یہ بات کہتے تھے کہ اگر خدا یا یہ تیری طرف سے ہے قرآن یہ سچا ہے تو ان پہ عذاب بھیجتے اور اس طرح کی بددعائیں ان لوگوں کے ہاں چل پڑی تھی یہی اس قوم نے کہا یہ جو اس قصے میں ان آیات میں بار بار ہم اس کا تقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ سے کر رہے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ اور وجہ یہ ہے کہ شاہ علی اللہ محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اس طرف کئی جگہ پہ توجہ دلائی ہے اور حضرت کی بات ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ سوچ اور فکر ہے کہ قرآن بس اسی زمانے کیلئے تھا جب کیلئے یہ نازل ہوا اور قرآن میں ہمارے دور کیلئے کوئی رہنمائی نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اگر اس نظریے سے کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ انسان قرآن کے پیغام تک نہیں پہنچ پائی بھی ان کی سو فیصد درست ہے اس لیے کہ ایک آدمی اس قصے کو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے نوح کے زمانے میں یہ ہوا تھا اللہ نے اس کی خبر دے دی بس ٹھیک ہے سواب کی غر سے پڑھ لے گا تاریخ کی غر سے پڑھ لے گا آگے شل پڑھے گا اور اگر اس کا تقابل اب دو چیزوں سے کرتے جائیں کہ کیا یہ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئی اور کیا یہ ایسی چیز ہے کہ اب بھی دین کی دعوت کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں کیا انہیں اپنے مخالفین سے ایسے سننا پڑتا ہے کیا ایسی چیزیں اپ کے معاشرے میں آتی ہیں جب آدمی اس نکتہ نگاہ سے سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر قرآن کا اصل پیغام سامنے آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پھر پھر کے پھر وہیں پہنچ جاتا ہے جیسے پہلے انسان تھے غصہ ان میں بھی ہوتا تھا غصہ اپنی انسانوں میں ہوتا ہے رنج اور خوشی جیسے پہلے ان کے جذبات تھے اپنی انسانوں میں ہوتے ہیں جتنی بھی ترقی ہو جائے اور چاند مریخ کس کس چیز کو بھی انسان جا کر آباد کر لیں بنیادی طور پر انسان کے اپنے جذبات جو ہیں ان سے تو باہر نہیں نہ نکل سکتے رہیں گے تو وہی وہ انسان اپنی اقل سے ہی سوچیں گے کوئی اقل ان کی ایسی نہیں تو اب کی اقل یہ کہے گی دن تاری مسلمہ قوائد اور اصول اقل یاد کے انسان اس دائرے سے نہیں نکل تا بالعموم اور جو لوگ نکلتے ہیں وہ کسی فلسفہ کسی بنیاد پر نکلتے ہیں اور وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ اس چیز کو باقی انسانوں کے مقابلے میں کوئی اتنی اہمیت دی نہیں جا سکتی ونظریاتی بحث ایک الگ ہے وگر عمومی طور پر جو زندگی ہوتی ہے وہ انسان کی اقل اس کی خواہشات اس کا غصہ ان تین چار چیزوں کے گردی بنتی رہتی ہے اس لیے قرآن کو جب بھی آدمی پڑھے وہ یہ سوچے کہ یہ حالات اب ہیں یا نہیں یہ چیزیں اب کس سنگ میں آتی ہیں جیسے انہوں نے کہا نوح علیہ سلام سے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں یا تمہاری بات سننے والے لوگ کم درجے کے لوگ ہیں جب پتا ہے کہ اب بھی یہ پیش آتی ہیں تو قرآن اس طور میں بھی رہنوائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے نوح علیہ سلام کی طرف بھی رہی کی گئی اور اللہ نے کہا کہ لیں یؤمنا من قوم الا من قد آمن آپ کی قوم میں کوئی اب ایمان قبول نہیں کرے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لیا قرآن کو دیکھیں گے ان آیات میں بار بار وہ اس بات کو کہتا ہے کہ صرف نوح علیہ سلام بھی مومن نہیں تھے ان کے ساتھ کچھ اور مومن بھی تھے آئی یہ بات پہلے بھی آئی کئی جگہ اور یہ در حقیقت اس تورات کا رد کہ تورات میں جو نظریات ہیں بار بار قرآن ایسے الفاظ کو لاتا ہے تاکہ وہ اس چیز کی تصحی کریں قرآن پاک کا بہت بڑا مقصد جو اس کلام کے مقاصد میں سے ہے قرآن کے ایک یہ ہے کہ پچھلے جو اللہ کے بندے دنیا میں توحید کو پھیلانے اور آخرت کی دعوت دینے رسالت اور نبوت کے ساتھ آئے تھے ان کی شخصیات کو مس کیا گیا ان پہ عزامات لگائے گئے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ انہیں عزامات کو دور کریں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زمنی طور پر قرآن کو دور کرتا جاتا ہے قرآن انٹینشلی اللہ جان بوجھ کے ایسے الفاظ اپنے ارادے اپنے علم کے ساتھ لاتے ہیں جس سے صاف صاف پتا چلے خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ پچھلے لوگوں پر یہ یہ تحمتیں تھی اور ان تحمتوں کو ہم ہٹاتے کیا صورت کی آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں پچھلے برس بات آئی تھی کہ قرآن نے صرف ایک جگہ ان کا نام لے لیا کہ اس جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر سے یہ بات کی اور کئی نام آئے ہی نہیں آذر کا ایک ہی جگہ آیا ہے سوال یہ بات ہو تو ضرورت کیا تھی ان کے والد کا نام قرآن کو لانے کی تو یہودی جو تحمت لگاتے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ بھی ان کے نصر کے متعلق قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ وہ آذر کے بیٹے تھے قرآن نے بتایا کہ جو کچھ جوز ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ بات درست نہیں اس لیے اب بھی اس بات کی ضرورت ہے اب تک اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ قرآن کو اس نظریے سے پڑھے اور وہ بائبل کو پڑھے پوری طرح اچھی طرح اور بائبل کی جو کمنٹریز ہیں انہیں پڑھے اور پھر قرآن کو سمجھے کہ قرآن نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا اب یہاں دیکھیں آپ بار بار یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے ان کے ساتھ کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے ابھی بائبل سے کچھ چیزیں آپ سے عرض کرتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قرآن کا یہ مقصد کیا ہے باتوں کو لانے کا وہ چاہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو آئے تھے ان کا کردار اتنا بلند اسی سورہ حود کے یہ حالات نبوت کی مخالفت ہیں آج ہی نہیں یہ پرانے دور سے چلی آ رہی ہیں تو اللہ تعالی جان گوج کے ایسے الفاظ لاتا ہے قرآن پاتھ میں کہ وہ بتائے لوگوں کو اکمبیاء علیہ السلام کا کردار اتنا بلند اتنے عالی اخلاق کے وہ لوگ یہ ساری چیزیں کئی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے زمینی طور پر بھی اور نوح علیہ السلام کی طرف رہی کی پرم نے کہ آپ کی قوم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا اور ایک جگاہ ہے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ سو سے بھی کم قرآن نے بس اتنی تصریح کی ہے کہ وہ تھوڑے سے تھے اب وہ کتنے تھے سیدنا نوح علیہ السلام کے سلے کے اب تھا تمہارے پاس کوئی تاریخ ایسی متصل ہے نہیں کہ کوئی آدمی پن پوائنٹ کر سکے کہ ان کی تعداد اتنی تھی بس کچھ لوگ تھے مگر تھے ضرور فلا تبتئس سو آپ ہرگز اس میں عاملے میں اب غم نہ کریں جو کچھ اب یہ حرکتیں کر رہے ہیں آپ اس پہ دک کا اظہار نہ کریں اب اب آپ پریشان نہ ہو بس ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو گیا جن پریشتوں کے لیے وہ شعور مچاتے تھے کہ پریشتے نازل جس عذاب کے لیے وہ شعور مچاتے تھے کہ کیوں نہیں عذاب آجاتا اب اللہ اس کا فیصلہ کر دے گا وَسْنَعِ الْفُلْقَ اور آپ کشتی بنائیے بِآَيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہے لفظ یہ کتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں اور قرآن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے الفاظ لاتا ہے اس کی پوری بحث تو انشاءاللہ کسی جگہ پہ کریں گے مگر چند ایک جملے آپ سے غور سے سنی یہاں قرآن نے کہا کہ وَسْنَعِ الْفُلْقَ بِآَيُنِنَا اللہ وَعَلَىٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام پشتی بناتے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے قرآن میں ہی دوسری جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیدئیہ اور ہم نے عصد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے اللہ کے لئے کتنی چیزیں ہو گئیں ایک آنکھیں دوسرے ہاتھ قرآن نے ہی کہا ہے کہ جس دن اللہ اپنی پنگلی کو کھول دے گا تو پنگلی جو ہے ظاہر ہے کہ ٹکھنے سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے یہ ہے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے مو پہ اپنا پاؤں رکھ دے گا اور جہنم کہے گی قرآن میں آیا ہے نا کہے گی کہ اللہ کچھ اور بھی ہے تو مجھ میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ ڈالتے رہیں گے اور لوگوں کو اور حکم ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دوزخ نہیں بھرے گی اور پھر اللہ اپنا پاؤں دوزخ کے موں پہ رکھ دیں گے اور رکھے گی کب تو خدا یا میں بھر گئی کتنی چیزیں ہو گئی چار صحیح حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے ترمزی میں بخاری میں اللہ نے میراج میں مجھ سے پوچھا یہ ملع اعلا میں پرشتے کس چیز پر بحث کر رہے ہیں تو میں نے کہا اللہ مجھے نہیں معلوم تو اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا اور میں نے اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنی کمر میں پیچھ محسوس کی اور مجھ سے کہ کس بارے میں بحث ہو رہی ہے تو میں نے کہا اللہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کے فرشتے سوال پوچھتے ہیں پھر فرمایا کیا جواب ملا تو میں نے عرص کر یہ طویل احادیث پانچ ہوگی ایسی متعدد چیزیں کتاب سنت میں آئی اور نہ ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں اور نہ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں ایسے ہی جیسے اللہ نے بیان کر دیا اور اللہ کے پاؤں ہیں ایسے ہی جیسے خدا نے بیان کیا اور اللہ کی آنکھیں ایسے ہی ہیں جیسے اللہ نے بیان کر دیا بلا تم مقیب یعنی اس کی کیفیت بھی ہمیں معلوم نہیں اور یہ چیزیں کیسے ہی ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہم اللہ کے بارے میں راہ ہے جو متقدمین میں تھی محدثین میں تھی فقہہ میں تھی اور ائمہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا تھا اور کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر بیٹھنا کیسا ہے تو انہوں نے کہا الفاظ معلوم الفاظ معلوم ہیں اور انہوں نے یہ فکرہ خدا کی تمام صفات کے بارے میں یہ آج اس چیز کے بارے میں ذرہ سی بات کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں یہ چیزیں آئی ہیں اللہ کی آٹھ صفات جن پہ ایمان لانا ضروری ہے وہ کسی مقام پہ آئے گی اور پھر یہ بحث بھی آئے گی پھر انشاءاللہ تفصیل سے ارز کریں گے مگر ذرا سی بات یہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ان چیزوں کے بارے میں کسی آدمی نے پوچھا تو انہوں نے کہا الفاظ معلوم الفاظ معلوم ہے والکیف مجہول اور اللہ کے ہاتھ پاؤں آنکھیں اس کا بیٹھنا یہ کیا ہے کچھ خبر نہیں اور انہوں نے ارشاد فرمایا اس آدمی سے کہ بل ایمان بہی واجبن ان چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے بس سوالو عنہ بدعا اور جو تم سوال کر رہے ہونا کہ یہ چیزیں کیسی ہیں یہ بدعت ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اکھر جنی اسے یہاں سے نکالو میرے پاس سے مجھے بو آتی ہے اس آدمی سے یہ کوئی فتنہ بنائے گا مسلمانوں کے لئے اور اس نے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی نے پوچھا اور اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے سزا دی اور اس کے اس سر پر دجھے مارے انہوں نے کہا یہ جب بہکتا ہے نا دماغ تو پھر یہاں سے یہ باتیں نکلتی ہیں اور بس یہ ایسے ہی ہے جسے اللہ نے بیان کر دیا اس کی یہ سب سے زیادہ امن سلامتی بس اسی میں ہے کہ کبھی بھی اس پیس میں نہ پڑے اللہ کی صفات کا اس بات کرے کہ یقیناً اللہ کی صفات ہیں مگر اس کی تفصیلات کیا ہیں ہمیں کچھ نہیں حکتہ اللہ شانو کی ذات ایسی کہ اس میں صفات نہ ہوں یہ جاتو ہندووں کے ہاں ہے ایک ان کا فرقہ ایسا ہے کہ وہ خدا کو بغیر صفات کے مانتا ہے اور اپنی طرف سے وہ اسے توحید سمجھتے ہیں اور یا یہ چیز یہودیوں میں بھی ہے کہ ایک فرقہ ان کا اللہ کو بغیر اس کی صفات کے مانتا ہے اور یہ گمراہی ہے ہم اللہ کی صفات کا اقرار کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کچھ پتا نہیں ہے بس ایسے ہی ہے فروردگار جیسے تو نے بیان کر دیا اس سے زیادہ نہ بولیں یا ابو ہنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک شاقعی اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سب کا محدثین کا مسئلہ چاہی تھا اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو سب سے زیادہ ان ائمہ سے اس چیز کا باستہ پڑا ہے اور وہی ہستی تھی جس نے کوڑے کھائے ان معاملات میں اور باقی تینوں ائمہ کو اس معاملے میں اپنے مخالفین سے سامنا نہیں کرنا پڑا ان کے زندگیوں میں ایسی چیزیں زیادہ نہیں سامنے آئی تھی اگر چھے آئی تھی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنے اس بارے میں مہتاد تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا حدیث بیان کرتے ہوئے اور جب اللہ کے ہاتھ تذکر آیا تو اسے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اسے اٹھا دیا ان کا تو اس قابل نہیں ہو کہ حدیث بیان کرو لوگوں کو منع کیا انہوں نے کہا اس آدمی میرے بیٹے کو دیکھو اللہ کے ہاتھوں کے لئے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے میں اسے بھی مکرو جانتا ہوں بس یہ کہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور وہ ویسے ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے ہاتھ ہیں ہمارے ہاتھوں جیسے نہیں اور اس کی آنکھیں ہیں ہماری آنکھوں جیسے نہیں ہیں اور پروردگار کے ہاں پنڈلی ہے اور پنڈلی ہے ہمارے جیسے نہیں یہ تو ہے سب سے زیادہ سلامتی کی راہ اور اس کو شاک الاسلام میں تہمیہ رحمت اللہ علیہ نے اتنا لکھا ہے اتنا لکھا ہے کہ پوری کتاب بن سکتی ہے اس پر اور فقہ اکبر میں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے اس کی سراحت کی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے یہ جو لوگوں میں ہے نا کہ ان کی کوئی کتاب نہیں ہے ان نے کوئی کتاب نہیں لکھی یہ غلط بات امام صاحب حنیف رحمت اللہ علیہ کی کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک کتھ اکبر بھی اور یہ بہت بڑا احسان ہے ہیدر آباد والوں کا دکن والوں کا انہوں نے اس کتاب کو چھپایا سب سے پہلے نظام کے زمانے میں اور بڑی خدمت کی انہوں نے علم کلام کی وگرنا بظاہر ایسے تھا کہ یہ کتاب گم ہو گئی ہے انیس سو بیس سے بھی غالباً پہلے یہ چھپی تھی وہاں امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا مسئلہ گئی بیان کیا حتیٰ کہ انہوں نے کہا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ خدا کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے اور خدا کی نگاہ سے مراد اس کی نگرانی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے درست نہیں سمجھتے اور اس پر تفسیلی بحث وہ پھر صحیح یہ تو ایک دور تھا خدا کی ان صفات کے بارے میں متقدمین تابلین تبا تابلین مقروح سمجھتے تھے کہ آدمی اس کی تابیل کرے وہ کہتے تھے اس پر وقت بولو بس اور یہ دور چلا ہے ابتدا میں اور امت میں اس پر کئی آراء پیدا ہوئیں جہنیاں اے ترکا تھا وہ بنا موتزلہ بنے اہل سنت تھے اور یہ تھے اہل زواہد محدثین تھے ان لوگوں نے آراء لکھی اور جب وہ غیر مسلموں نے عیسائیوں اور یہودیوں نے عام مسلمانوں کو بہتوانا شروع کیا کہ تم کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں کیسے ہیں کوئی آدمی آ جاتا تھا مسلمان ہونے کی صورت میں آکے محدثین کیاں حدیث میں بہتوانا رہا تھا تھا جب خدا کی صفات کی احادیث آتی تھی تو وہ کھڑا ہو جا رہا تھا کہتا تھا حضرت آپ نے کہایا قرآن اللہ کا کلام ہے یہ بتائیں اللہ کا یہ کلام کیسا ہے یہ کیا صفت خدا کی کلام کی شروع سے ہے یا اب پیدا ہوئی ہے اور یہ یونان کے فلسفے کا اثر تھا محدثین ان چیزوں سے باخبر نہیں تھے ان بیچاروں کو کیا بتائیں کہ یہ گول مول سوال اور یہ پر پیش مبارس کیا ہیں ابتدائی دور وہ کہتے تھے خدا کا کلام قدیم ہے شروع سے وہ کہتا حضرت اللہ بھی شروع سے ہے اس کا کلام بھی شروع سے ہے تو پھر تو آپ دو خداوں کے قائل ہوئے اور جو کہتا تھا وہ قدیم نہیں ہے تو کہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ قدیم نہیں ہے تو مک چانے والا ہے وہ کہتا پھر تو قرآن مک چانے والی چیز ہے خدا کی صفات ختم ہونے والی چیزیں ہیں ان کو تو کوئی قرار ہے ہی نہیں یہ موتزلہ نے بات لے لی اور وہاں سے وہ فتنہ اٹھا جس نے ہلا کر رکھ دی عالم اسلام کی چولیں اور مامون الرشید جیسا پڑھا لکھا انسان موتزلی ہو گیا ان سب نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب مخلوق ہے ختم ہو جانے والی چیز ہے اور اس پہ امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ نے کوڑے کھائے اور امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن اللہ کی کلام ہے اس کی صفت ہے ہم اس کے بارے میں اس زیادہ کچھ نہیں کہتے اور یہ مخلوق نہیں اور اسی لئے لکھنے والوں نے لکھا اور کچھ مبالغہ نہیں کیا ان کا نصر اللہ وہاں ذریعی الامہ اللہ نے اس امت کی مدد کی اس کا دین بچا لیا یوم الردت من ابی وکر مرتد جب ہو گئے تھے لوگ اور اسے وکر رضی اللہ نے جہاد کیا اور اس دن جس دن لوگوں نے خدا کی صفات میں گمراہی پھیلانا شروع کی اور امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ نے قربانی کی سو اس میں عیسائیوں اور یہودیوں نے جب گمراہ کرنا شروع کیا تو اس زمانے کے جو فقہہ اور محدثین تھے انہوں نے دوسری راہ پنائی انہوں نے کہا دیکھو عربی زبان میں پوری اس کی گنجائش ہے کہ ہاتھ سے مراد قدرت نہیں جائے اور نکام کہتے ہیں کہ شہر فوج کے ہاتھ میں ہے تو اس کا کوئی ہاتھ تو نہیں ہوتا یعنی اس کے کنٹرول میں ہم کہتے ہیں اپنا آدمی نے ہماری نگرانی میں میری آنکھوں کے سامنے کام کیا تو ضروری نہیں ہے کہ اسے دیکھ رہے ہیں مطلب میری نگرانی میں اب یہ خدا کی جو صفات تھی انہوں نے اس کی تعبیل کی اس کی کچھ تشریع کی اور یہ مسلک امت میں اپنایا ہے چوتھی تیسری پانچویں صدی میں اور پھر اب تک چل رہا ہے اس لیے سب سے بہتر تو وہی چیز ہے جو پہلی ہے اور اگر کوئی آدمی اس درجے میں بھی اسے قبول کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھوں سے مراد تو خدا کی قدرت ہے اور خدا کی آنکھوں سے مراد اس کی نگرانی ہے کہ اس کے سامنے یہ کام ہوا ہے تو بھی وہ اہل سنت میں سے ہے یہ مسلک رہا ہے متاخرین کا بس اس سے زیادہ اس بحث میں نہیں پڑنا چاہے یہ مباحث اب لوگ اٹھاتے ہیں اور خاص طور پہ وہ جنہیں تھوڑی بہت عربی آتی ہے اور ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے وہ خدا کی صفات کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور یہ بڑی ہی بڑی ہی پرپیچ رہا ہے سلامتی اسی میں ہے کہ اس میں نہ جائے بس جیسے اللہ نے کہہ دیا بس ویسے ہے ہمیں اس سے زیادہ کچھ خبر اللہ نے فرمایا بس نعیل فلکہ بی آیونینا حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ کشتی بناو جہاز بناو بی آیونینا ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی آنکھیں ہیں ہماری جیسی نہیں ہیں اور جیسی ہیں بس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جیسے اس نے کہہ دیا بس ریسی ہیں اور باقی دوسرا طبقہ امت کا یہ پانچویں چٹی صدی میں پھر وہ کہیں گے کہ اللہ نے کہا کشتی بناو اس دنوح علیہ السلام تو اس سلام کو ہماری نگرانی میں یہ تعویل کیا ہے انہوں نے تاکہ یہودی اور عیسائی عام مسلمانوں کو جو گمراہ کرتے تھے اس سے مسلمانوں کو بچایا جائے وہ واہینا اور اللہ نے فرمایا کہ کشتی بناو اور وہی کی اللہ نے اور اس کشتی کو کتنا بنانا ہے اس کی تفصیل خدا نے نہیں بیان کی اس کی تفصیل بائبل میں ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ کشتی انہوں نے کیا لکھا ہے کہ کتنی بڑی کشتی اس دنوح علیہ السلام کو بنانے کا حکم ہوا تھا اس کی تفصیلات بائبل میں کچھ ہیں اور یہ جو تفصیلات ہیں اس پہ مسلمان مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے اس کشتی کی تفصیلات پر وہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں یہ یہاں کہتے ہیں کہ make yourself an ark of کوپر وڈ وڈ گوپر ایک درخت ہے اس کی لکڑی کے لیے کہا کہ اس کی لکڑی سے نوح علیہ السلام کشتی بنائیں make rooms in the ark اور اس جہاز میں وہ کمرے بھی بنائیں and cover it inside and outside اس کو جو باہر اس کا بیرونی حصہ ہے اور جو اس کا اندرونی حصہ ہے اس پہ لاکھ لگائیں پچ رال رال سمجھتے ہیں یہ داک والے جو لگاتے ہیں نا اس کے پختگی کے لیے پکا کرنے کے لیے انہوں نے کہا یہ چیز میں استعمال کرو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے بقول اس بائبل کے اور یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ یہ جہاز بنائیں گے اور یہ جو اس کی لینٹ ہے یہ تین سو کیوبٹز کیا ہوا کیوبٹز ہاتھ مقاب جسے ہمارے ہاں اردو میں استعمال کیا ہے یعنی تین سو ہاتھ ہوگی ایک ہاتھ عام طور پر ڈیرڈ پٹ کا گنا جاتا ہے اس ویڈز اور اس کشتی کی جو چوڑائی ہے ففٹی کیوڈز یہ پچاس ہوگی اور یہ تیس ہوت انچی ہوگی یہ بائبل کی روایت ہے ہمارے ہاں مفسرین نے جو کچھ لیا ہے بس وہ اسی سے لیا ہے جس نے بھی لکھی ہے اگر کسی نے لکھی ہے نا لکھی تو ہے یقینا بعضوں گے نا وہ یہی سے ہے باقی اور کوئی سورس نہیں اور نے کہا you shall make a window for the ark اور اس میں ایک کھڑکی بھی ہوگی and you shall finish it to occupy it from above اور اوپر سے بھی اسے دھانپنا ہے اور اس کے ساتھ set the door of the ark in its side اس کی سائٹ پہ دروازہ بھی رکھنا ہے اور آپ اس میں یہ کریں گے کہ you shall make it with lower second اس میں نچلا اور درمیانہ اور پھر اوپر کا تھرڈ تیسرا طبقہ جو ہے اس میں بنانا ہے انہوں نے یہ کشتی کی تفصیل دی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کشتی کس کس طرح کی بنے گی یہ اس لیے عرض کیا آپ سے کہ صاحب علمانی نے اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ بحث کیا دونوں نے اور وہ کشتی کی ان ساری تفصیلات کے بعد کہتے ہیں کہ اس کشتی کا ڈھانچہ اور یہ چیزیں جاننے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں اور اگر کوئی دین کا کام اس پہ موقوف ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی بیان کر دیتا وہ کہتے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے وہ کشتی کتنی بڑی تھی کتنی انچی تھی کمرے اس میں تھے نہیں تھے بس اللہ نے بتا دیا کہ کشتی بناو اور کشتی انہوں نے بنائی اور پھر اس کی تفصیلات میں جانا وہ کہتے ہیں ایک بیکار کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے حکم سے آپ کشتی بنائیے اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ بلا تو خاتب نہیں اور مجھ سے آپ بات نہ کریں فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا ہے ظلم سے مراد شرک ہے یعنی جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے آپ ان لوگوں کے متعلق مجھ سے بات نہ کیجئے یہ جو بات ہے نا کہ مجھ سے ظالموں کے بارے میں آپ کوئی سفارش نہیں کریں گے کوئی بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر بھی اور اس سے پہلے سورہ یونس میں جو بات گزری ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے برباد کیا ان کو جنہوں نے قذبو بھی آیاتنا ہماری آیات کی تقذیب کیتی جو ٹلائیا تھا ان کو تو اس کو آپ پلٹ کر اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان والے تھے خدا نے انہیں برباد نہیں کیا یہی ثابت ہوا ہے کہ بربادی ان پہ آئی تباہی اور عذاب ان پہ آیا جن لوگوں نے شرک کیا تھا اور بائبل میں کیا آتا ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے یہ طویل عبارت ہے لیکن اس عبارت میں کچھ فائدے ہیں تاکہ وہ آپ سن دیں اس کو اچھا جی اور بہول ای مائی سیلپ ایم برنگی فلوڈ وارٹر اندہ آرد اللہ تعالیٰ اس دنو علیہ السلام ذکا کہ دیکھو ہم دنیا میں سہلاب لانے والے ہیں to destroy from under heaven all flesh in which is the breathe of life ہر وہ چیز جس میں سانس ہے breathe of life جس میں زندگی کی رمک ہے ہم ہر اس چیز کو تباہ کر دیں گے everything that is on the earth shall die اور اس زمین میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں یہ سب مر جائیں گے قرآن نے اس کو نہیں کہا قرآن نے سراہت کی ہے بار بار کہ کچھ لوگ بچیں ہر چیز پہ موت نہیں آئی but i will establish لیکن میں ان کو بچاؤں گا جو لوگ یہ آپ کے ساتھ ہیں and you shall go into the ark اور نو علیہ السلام سے کہا کہ اب اس کشتی میں جائیے کون کون یہ بات خیال میں رکھئے گا آگے قرآن اس کا رد کرتا ہے you آپ جائیں گے your sons آپ کے بیٹے جائیں گے your wife آپ کی بیوی جائے گی and your sons wives اور آپ کے بیٹوں کی بیویاں بہوئے جائیں گی with you آپ کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ ان کی بیوی حسد نو علیہ السلام کی وہ غرق ہو گئی کیونکہ وہ کفر کرنے والوں میں سے تھی اور دوسری بات یہ بتاتی ہے بائبل کہ ان کے ساتھ یہ یہ چیزیں یہ لوگ گئے تھے اور قرآن یہ بات نہیں کہتا ہے قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ کئی ایک لوگ گئے تھے جن جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تھا بائبل کو اس پر اتنا اسرار ہے کہ آگے جل کے کہتے ہیں اور آپ ہر چیز جو زندہ ہے اس کا جوڑا جو ہے اس جہاز میں رکھیں گے اور یہ آپ کے ساتھ زندہ رہیں گے اور یہ ایک نر ہوگا ایک مادہ ہوگی اور جو پرندے ہوں گے ان کی اپنی نسلیں اور انیمل کی اپنی ہوں گی اور ہر ایک جانور ہر ایک کو آپ لے کے جہاز میں آئیں گے اور آپ ہر قسم کی اس نسل کو لے کے آئیں گے جنہیں آپ نے زندہ رکھنا ہے قرآن اس کی نفی کرتا اور یہ بہت بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے بتایا کہ اس میں لے آئیں آپ سب چیزوں کے جوڑے داخل کر لیں تو آخر وہ کشتی بڑی کتنی تھی تو یہ تو بائبل پر اعتراض ہونا چاہیے قرآن نے تو یہ کہا ہی نہیں آگے دیکھیں and you رکھیں گے اس جہاز میں جو کھانی اور اس کے بعد یہ ہوگا and you shall gather it to yourself and it shall be food for you and for them چلیے یہ فراک کام آئے گی thus نو نے یہ کام کی according to all that God commanded him so he did اللہ تعالی نے حکم دیا تھا س انہ نے کیا then the Lord said یہ seventh استباب پھر شروع ہو رہا ہے جن پھر اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا انہو علیہ السلام پہ انہیں کہ come into the ark جہاز میں چلے جاؤ you and your household because I have seen that you are righteous before men before me in this generation کہ اللہ تعالی نے کہ انہو علیہ سلام سے کہ اس نسل میں سب سے اچھے صحیح آدمی چکے تم ہو لہٰذا تم چلے جاؤ اور آپ اپنے ساتھ کس کو لے کے جائیں گے seven each of every clean animal جو بھی پاک جانور ہیں ساتھ کی دادہ میں لے کے جائیں گے and male and his female نر اور ماد آنگے two each of animals that are سب چاہیں قرآن میں یہ نہیں کہ قرآن میں جتنی بات کہی ہے وہ آگے بھی آ جاتی ہے پھر حضرت نوح کو یہ بائبل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا جو پرندے ہواوں میں ارتے ہیں ان میں بھی آپ لے کے جائیں گے سوچنے کی بات یہ ہے جو پرندے ہوا میں ارتے ہیں ان پہ اس طوفان کا کیا اثر ہونا تھا زمین کے اوپر جتنی بھی قسمیں پائی جاتی ہیں سب کو لے جائیں یہ اس دنو سے اللہ نے کا اور اس کے بعد کیا ہوا سات دن مزید گزرے تو اللہ تعالیٰ کہ چالیس دن کے لئے زمین پہ بارشیں برساؤں گا اور چالیس راتیں اس میں گزریں گی اور میں تمام چیزوں کو جو زندہ ہیں اس زمین میں تباہ کر دوں گا یہ بائبل بتاتی ہے اور قرآن کہتا ہے اللہ نے ایسے نہیں کیا اللہ نے کہا ہے جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کو ہم تباہ کریں گے ان و حضرت نو نے یہ کیا ان تمام چیزوں کے مطابق جو خدا نے انہیں حکم دیا تھا نو was 600 years old حضرت نو کی عمر 600 برس تھی جب یہ توفان آیا جب کہ flood waters were on the earth زمین پانی پھیلا سو نو with his sons حضرت نو علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ his wife اپنی بیوی کے ساتھ and his sons wives اور اپنی بہوں کے ساتھ went into the earth جہاز میں داخل ہوئے because of waters of the flood کیونکہ دنیا میں سہلاب کا پانی خیر گیا تھا of clean animals انہوں نے پاک جانوروں کو رکھا اور ان جانوروں کو بھی جو نا پاک تھے اور everything that creeps on the earth اور ہر وہ جانور جو زمین پہ رینگ رہا تھا انہیں بھی لے لیا two by two دو دو کر they went into the arc of نو علیہ السلام کی کشتی میں جانور دا چلوئے میل اور کی میل تھے سارے اور جیسے خدا نے کہا تا نو علیہ السلام نے بیس کی آدھ پھر کہتے ہیں کہ on the very same day نو اور ان کے بیٹے علیہ السلام تین ایک تو سام شہم سام تھے نا اور دوسرے حیم حام تھے جنہ عربی میں حام لکھا جاتا ہے جیفس یافس جنہیں مفسرمان مفسرین لکھتے ہیں یہ تین تھے اور سنو علیہ السلام کی بیوی تھی اس جہاز میں اور تین ان کی بہویں تھی وہ سارے اس میں داخل ہو گئے انٹر دار وہ جہاز میں چلے گئے اچھا تھا یہ سارے لوگ اور جانوروں کی جتنی بھی نسلیں تھی اور تمام یہ جانور بھی جنسانوں کی استعمال میں آتے ہیں اور ان کی نسلیں بھی یہ سب کے سب اور جو زمین پہ دیمتی ہیں یہ بھی ساری اس جہاز میں آگئی اور ہر رندہ جو اڑھتا تھا وہ بھی اس کو حضرت نو علیہ السلام نے رکھا اور یہ سب دو دو کر کے داخل ہوتے گئے تمام وہ چیزیں چلی گئیں جن میں زندگی کی رمک تھی سانس تھی جیسے اللہ نے حکم دیا تھا یہ پورا ہوا اور پھر کیا ہوا زمین پہ یہ پانی چالیس دن تک رہا اور یہ پانی بڑھتے رہے سیلا بڑھتا رہا اور انہوں نے اس طوفان نے جہاز کو اٹھا لیا اور یہ زمین سے بلند ہو گیا اور جو پانی تھے یہ اتنے زیادہ بڑھ گئے اس زمین پہ کہ پانی کی سطح پہ جہاز بہت بلند دکھائی دینے ہو گیا اور یہ جتنا بھی پانی تھا زمین پوری کو اس نے گھیر لیا اور پانی چھتا رہا پندرہ ہاتھ یہ اوپر چلا گیا اور پہاڑ اس میں چھپ گئے اچھا قرآن نے بھی پہاڑ اوپر ذکر کیا یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی تو یہ آیات دیکھئے کہاں کہاں بائبل نے کیا کہا ہے قرآن اس کو کیا کہتا ہے اور پھر جتنے پر جانور تھے سب مر گئے برڈ مر گئے اور تمام وہ نسلیں جو زمین پہ رینگتی تھیں وہ سب مر گئیں اور ہر آدمی مر گیا اور پھر کہتے ہیں کہ all in whose nostrils was the breath of the spirit of life ہر وہ چیز جس کے نتھنوں میں ناک میں سانس آتا تھا زندگی کا وہ سب چیزیں مر گئیں اور زمین جو خوش کوئی تو سب مردہ پہ مرے مار بئے گئے اس زمین پہ so he destroyed all living things which were on the face of the ground یہ ان ساری چیزوں میں کوئی دس بار یہ فکر آ ہے کہ ساری living things مر گئی تھی both men and peter انسان بھی جانور بھی creeping things جو زمین پہ رینک نہیں تھی برڑا فیر ہوا کے پرندے بھی مر گئے they were destroyed from the earth زمین کی remained alive جو بھی ان کے ساتھ تھے اس جہاز میں وہ بچے وہ کون تھے وہ تین ان کے بیٹے تین ان کی بیویاں چھے حضرت نوح علیہ السلام خود سات ان کی بیوی آٹھ ان آٹھ آدمیوں کی علاوہ کوئی نہیں بچھا پھر کیا ہوا پانی اتنا جڑا زمین پہ 150 days کہ یہ 150 دن پھر ساتوہ مہینہ جب شروع ہوا تو یہ کشتی رکھی ساتوہ مہینے کے ساتوہ دن جلائی کو سات جلائی کو رکھ گئی ہوگی ان در مانٹن ارارات ارارات کے جو پہاڑیں ان پر یہ کشتی رکھی یہ انہوں نے کہا ہے تورا کی اتنی تفصیلی عبارت جو پڑھی ہے اب آپ دیکھئے قرآن کیا کہتا ہے ان چیزوں کے بارے میں یہ سات سات باتیں ساف ہوتی جائیں اللہ نے فرمایا وَيَسْنَعُ الفُلْق اور ہم نے انہیں کہا جن لوگوں نے شرک کیا ان کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ بات نہ کیجئے گا انہم مغرقون یہ سب غرق ہونے والے تو قرآن بتاتا ہے کہ صرف ان لوگوں کے متعلقات جنہوں نے شرک کیا ہے باتیوں کے متعلق اللہ نے نہیں کہا وَيَسْنَعُ الفُلْق اور اسے لو علیہ السلام کشتی بناتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت کی جتنی چیزیں انسانوں نے دیکھی ہیں انبیاء علیہ السلام نے اس سنتکاری کو اللہ سے سیکھا ہے اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ چیزیں کیسے ہوں گی اور کیسے بنائی جائیں گی یہ اللہ تعالی کی طرف سے انہیں وحی کی گئی تھی اسی لیے ہم اس کے قائل ہیں کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس انسانیت کا جو آغاز ہوا ہے وہ ایسی ننگ دھڑنگ انسانوں سے نہیں ہوا اب تو پوری دنیا میں یہی نظریہ ہے نا کہ انسان کے کپڑے نہیں تھے ایسے پتے اپنے جسم پر دھامتا تھا ہم نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں انسانیت کا آغاز اس دنیا میں اللہ نے بڑے شاندار طریقے پر کیا تھا نبوت سے کیا تھا خدا نے انہیں چیزیں سکھائی کی حضرت نوح کو اللہ نے حضرت آدم جو دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے یقینا ان کے ساتھ کپڑے بھی 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 اللہ نے بتایا کپڑے کیسے پہننے ہیں کیا چیزیں کرنی ہیں نبوت آئی تھی تو زراعت ہی کرتے تھی کھیتی باڑی نہیں تھی ان لوگوں کیا یہ یقینا جس ساری چیزیں تھی اسی لئے تو قرآن بتاتا ہے کہ اس زمانے میں کوئے بھی تھے جب ان کے ایک بیٹے کا قتل ہو گیا تو کوئے نے آکر زمین کو کھو دا کہ کیسے اس کو دفن کرنا ہے دوسرے کو تو انسانیت کا آغاز اس دنیا میں نبوت سے ہوا ہے انسان کے شرف انسان کی عزت انسان کے احترام کے ساتھ ہوا ہے یہ کہنا کہ سب ننگ رہتے تھے اور پھر اس طرح پتے ہوتے تھے اور پھر یہ دور آیا اور یہ دور آیا غلط چیزیں ہیں یہ کہیے کہ ہمیں اب تک آثار بس اس دور تک ملیں اس سے پیچھے دنیا کو کوئی پتہ ایک دن خبر آتی ہے کہ دس ہزار سال لیکن یہ اتنی پیچھے خبر چلی جائے کہ سیدنا آدم کے زمانے کی کوئی چیز نکل آئے بظاہر تو ناممکن ہے اور فرض کر لیجئے نکل آئے تو پھر بھی ہماری تعاید ہے ہم تو کہتے ہیں کہ انسان بڑے شرف اور عزت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے آیا کرتے چلے چاہیے تو دنیا کی زندگی حضرت آدم سے لے مسیح کے دور تک وہ کوئی چھ سات ہزار سال بنتے یہ مورس بقائی جو ہے وڑی مشہور کتاب ہوئی تھی کون سی ہاں بائبل قرآن اگر سائنس اس میں اس نے بائبل کو یہ کرتی سائنس کی ہے اس نے کہ جبکہ ارکیالوجس جو ہیں جو چیزیں نکال رہے ہیں دنیا کے سامنے لا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے بھی قدیم اور بالکل ان کے یہ کریٹسزم سہی ہے اور اس سے ڈرڑنا چاہیے ان مسلمانوں کو جو بہت کچھی باتیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کا نصب نام آدم علیہ صلی اللہ تک بیان کر دیں گے اور کہتے ہیں جی یہ چھتیس پشتیں ارے بھائی چھتیس پشتیں آپ گن رہے ہیں یہ کس حوالے سے جب رسول اللہ صلی اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ ابراہیم علیہ صلی اللہ سلام کے فلان جد امجد سے لے نو علیہ صلی اللہ سلام تک درمیان میں قرون بین ذالک ملائیں گے کیسے ابھی تک تو وہ کڑی نہیں مل سکی جس بنیاد پر یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ انسان بندر نظریہ جو تھا دارون کی تھیوری ارتقاء کی ابھی تک تو اس کی کڑیاں ساری نہیں مل ابھی تو درمیان میں کچھ سٹیپس باقی ہیں اور اس نظریہ کو لوگوں نے رد بھی کر دیا یہ چیز ہے قرآن کبھی بھی ایسی بات نہیں کہتا جسے اب دنیا سائنٹیو تلی کہہ سکے کہ یہ بات غلط ہے اور بائبل میں دیسیوں ایسی بات ہیں کہ جتنی تحقیقات بڑھتی جا رہی ہیں بائبل جھوٹی ثابت ہوتی چا رہی اسی لئے ان کا ارماد اور ایمان اٹھا اور انہوں نے کہا کہ ریسرچ کرو اور پھر مورس نے جو ریسرچ کی ہے اس نے کہا میں نے قرآن کو جب پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا افلاں بات سے اور پھر جب میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ باتیں درست ہیں اور اس کے بعد اس نے نتیجہ نگال ہے وہ کہتا ہے مجھے اس سے رد کرتا جا رہا ہے اس دیئے کہ بڑھی آخری تھی اس کے بعد تو کوئی آنی نہیں تھی ان غلطیوں کی اصلاح کون کرتا اللہ نے فرمایا وہ کیا کرتے تھے جہاز بناتے تھے انبیاء صلی اللہ علیہ یونس صلی اللہ کے متعلق بتایا آپ نے فرمایا وہ حساب کرتے تھے لکھنا اللہ صلی اللہ فرمایا اس کے زمانے میں لو خط کھینچتے تھے اور پیشنگوئیاں کرتے تھے اور اب کوئی آدمی اسی علم کے مطابق پہنچ جاتا ہے تو پیشنگوئی کرتا ہے اس کی ایک بات سچ ہو جاتی ہے اور بہت سی باتیں جھوٹ پہ مبنی ہوتی تو نبوت سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے اوپر سے کوئی بھی سردار من قوم ہی ان کی قوم سے سخر من ہو وہ ان کا مزاق اڑاتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ علاقہ عراق کا اور دریادی دور اور بہیرہ پارس پرشنسی وہ کہاں پہ واقع ہے اور یہ یہاں کشتیاں بنا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے ہستے تھے مزاق اڑاتے تھے اور ان کا اگر تم ہم سے مزاق کرتے ہو ہم تم سے مزاق کرتے ہیں تم میری ہنسی اڑاتے ہو میں تم پہ ہستا ہوں اس پہ ایک بات تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مخالفین پہ ہسا نہیں کرتے پھر اللہ نے یہ کیسے کہہ کیونکہ ان کے تو اخلاق بہت بلند و بالا ہوتے ہیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح کا سوال اس طرح کا جواب عربوں کے ہاں الفاظ ایسے ہی استعمال ہوتے ہیں جیسے سورہ تارک میں آیا ہے نا نا وہاں اور لقص ہے وہاں آیا ہے کہ فعقید ہو گئی تھا یہ آپ کے لئے مکر کریں گے تو میں ان کے لئے مکر کروں گا اللہ نے کہا حالانکہ اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اس سے سبحان و تعالی کہ اس کے لئے کوئی مکر کا لفظ استعمال کرے لیکن زبان کے قائدے میں جب ایک چیز آئی تو اس کے مقابلے میں دوسرے لفظ بھی ویسے ہی لائے گیا یہ ایسے ہی ہے جسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی بہت ذہین ہے اور اس کا مخالف کہتا ہے کہ آدمی بہت چالات ہے فارسی کے ایک شاید نے کہا اس نے کہا ہوں میں بھی بہت خوبصورت لیکن کیا کروں میرا سکیچ میری تصویر بنانے والا جو آدمی ہے جس کے ہاتھ میں وہ تو اپنی خواہش کے مطابق کھینچ رہا تو اس لیے الفاظ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے دو ترجمہ ہو سکتے ہیں ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اصل میں نسخرو کا جو لفظ ہے نا یہ عربی کا صیغہ حال کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مستقبل کے لئے بھی تو انہیں کہا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ ہم تم پر آج ہستے ہیں کمات اصخرون جیسے تم مجھے ہم پہ ہس رہے ہو تو اگر حال مراد بیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم آج جو ہس رہے ہو ہمیں تم پہ ہسی آتی ہے کہ موت تمہارے سر پر کھڑی ہے تم کہہ رہے ہو میں کشتی کیوں بنا رہا ہوں مجھے تو تمہاری آمد سامنے نظر آ رہی ہے کہ اب مارے جاؤ گے اور مجھے ہسی آتی ہے کہ تمہیں اتنا احساس نہیں ہے کہ جس عذاب کو تم دعوت دیتے تھے اب اس کے لئے تیاریاں جب تم پکڑے جاؤ گے اور جب عذاب آئے گا پھر تمہارا مزاد بنے گا پھر تمہارے لئے یہ چیزیں بہت تشیمانی کی ثابت ہوں گی اس لئے دونوں ترجمے کی ہیں دونوں حضرات نے اور دونوں ہی ٹھیک ہیں نور علیہ السلام بولے ان کا تمہیں انقریب پتا چلے گا میں یا اس سے پہلے آیات سورہ یونس میں ایک عذاب الخز اللہ نے انہیں ذلت کے عذاب میں ڈال دیا ذلت بے بسی کچھ نہیں کر سکے بوجود خواہش کے تمنا کے پیسے کے ریاست کے ہر چیز پاس تھی لیکن ایسے بے بس مارے گئے کچھ نہیں کر سکے اس سے زیادہ ذلت کیا ہوتی وہ سارے دعوے ختم ہوگئے تو انہوں نے کہا یہ عذاب آئے گا دنیا کا دو عذاب ہیں جو اس آیت میں نوح نے اپنی قوم کو بتائے ہیں ایک عذاب یخزی ایک اور پھر آخر پہ آخری لفظ دیکھئے عذاب مقیم دوسرا عذاب اس دنیا کا اور کس کے حساب چپت جائے گا عذاب مقیم وہ عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے یعنی آخرت کا عذاب یہ دونوں عذاب تمہیں دیکھنے پڑے گی